کلاس سکس ہے ہماری اور ہماری جو بک ہے وہ اسلامیت کی ہے باب دوم ہے ایمانیات اور عبادات اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ہم بات کریں گے ایمان ایمان کی کہ ایمان کا مفہوم کیا ہے مطلب کیا ہے ایمان سے مراد ہے مال لینا تو اس کا کیا مطلب ہے ایمان سے مال لینا کسی چیز کو مال لینا اگر ہم اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں تو ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے دل سے تسلیم کر لینا اور ہم نے پھر دل سے بھی تسلیم کرنا ہے یہ ذاری صرف اسی طرح نہیں ہم نے کہنا کہ ہم نے مال لیا بلکہ دل سے بھی پختہ ہم نے یہ مال لینا ہے تسلیم کر لینا ہے یعنی حق کو حقیقت جان کر اس پر یقین کر لینا اور پھر ہم نے اس کو حقیقت جاننا ہے کہ جس پر ہم اللہ طرح پر اگر ہم ایمان لائے ہیں تو یہی حقیقت ہے اور اس پر ہی یقین پختہ کر لینا ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس کا کوئی شریک نہیں وہ کائنات یعنی آسمان زمین چاند سورج ستارے اور سیارے وغیرہ کو پیدا کرنے والا ہے اور کائنات میں موجود ہر شئے کا مالک ہے وہی سب کو رزق دینے والا اور وہی سب کو پالنے والا ہے کائنات کی کوئی شئے اس سے پشیدہ نہیں اس کے پاس زندگی اور موت کا اختیار ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں کائنات کی ہر شئے اس کے حکم کی پابند ہے ایمان میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر پکتہ جگین رکھا جائے صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھا جائے اس کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لئے بیجی گئی آسمانی کتابوں اور تمام نبیوں اور رسولوں کو سچا تسلیم کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک کے لئے آخری رسول اور آخری نبی تسلیم کیا جائے اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی بیجی گئی آخری کتاب تسلیم کیا جائے کہ ابھی ہم نے صرف و صرف قرآن پر عمل کرنا ہے دوسری جو بوکس ہے وہ پہلے نازل ہوئی تھی ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے انبیاء کرام آتے گئے تو ہم نے دیکھا کہ آخری جو کتاب ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی یعنی کہ قرآن مجید اور ابھی جو ہم نے اپنی زندگی زاننی ہے اور اگر ہم نے کسی کو فالو کرنا ہے تو وہ قرآن مجید ہی ہوگی لیکن ہم سب پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیجی گئی اور جن نبیوں پر بیجی گئی ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم نبیوں پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو یہ جب کچھ چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ بن جائیں گی تو پھر ہم مومن ہو جائیں گے سوگانا سی یو نیکس ویڈیو انٹل دین گڑ بائی فانا